بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرقوں کے اوپر یہ جو ریسنٹلی فرقے بن گئے ہیں اور بہت زیادہ مطلب وہ اس کے اپنے فرقے کے ڈیفرینڈ میں ہر کوئی ایک حدیث پیش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری عمد میں بہتر فرقے ہوں گے اور ان میں سے جو صرف ایک ہی ہے جو وہ جنت میں جائے گا تو بیسیکلی یہ دوسرے کو جہنمی پروف کرنا چاہتے ہیں اور اپنے فرقے کو بہت زیادہ آگے لانا پچھتے ہیں اور دوسرا یہ اس حدیث کی یہ آرڈ بھی لیتے ہیں بیسیکلی ہمارے مولویوں کا نا ایک طرز عمل بن گیا کہ حدیث اور قرآن پاک کو بھی ایسے طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جس جس سے یعنی کہ ایک بہت اچھے یا ریسپیکٹیبل ویو میں نہیں پروف کرتے ہیں اس کو بڑے عجیب سے ویرڈ قسم کے ویم اپریو کرتے ہیں اب بیسیکلی یہ جو حدیث تھی تو it means کہ تم تنبیہ ہو جاؤ کہ فرقوں میں نہ بڑھ جانا اور قرآن پاک میں بھی یہی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ پڑھو تو انہوں نے اس حدیث کو مطلب اس لیے لے لیا کہ نہیں فرقے تو بننے تھے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل کہا ہے اس کو بہترین کر کے پوزیٹیو وے ملو کہ فرقوں میں نہیں بٹنا آپ نے ٹھیک ہے اور ایک ہی فرقہ جو جنت میں جائے گا ہو سکتا ہے وہ وہ ہوں جو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تنبیہ کر گئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دنیا کی بہترین باتیں ہیں ان کی ایک ایک نکتہ بہترین ہے جو وہ بات کر گئے تو یہ اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے آپ احادیث وغیرہ نہ یوز کرو بسیکلی قرآن پاک میں جب آ گیا کہ فرقوں میں مت بٹو تو مت بٹو نا اور فرقوں میں بندہ بٹتا ہی تب ہے جب وہ کچھ خرافات بیچ میں داخل کرنا چاہتا ہے یعنی کہ اس نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز داخل کرنی ہوتی ہے جس کی محبت میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میری محبت میں بھی لوگو نہ کرو بہت زیادہ اس میں بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ کے درمیان رہو بس جو انہوں نے لکیر کھینچ دی ہے اٹمینز کے اسلام یہی ہے اور اس سے جب بھی بندہ ادھر ادھر ہوتا ہے جب وہ اپنی بیچ میں مارنے کی کوشش کرتا اگر وہ بہت بڑا پیر شیر ہوگا یا مرید اس کے بہت جاہل قسم کے ہوں گے جو اسے ماننے والے ہوں گے تو وہ ایک نیا فرقہ کر دے گا دو منٹ میں چاہے وہ اہل تشیع ہو اہل حدیث ہو اہل سنت ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو سیفی ہو سلفی ہو جو کچھ بھی ہو بیچ میں کچھ نہ کچھ اس نے ایک بزرگ کی دوسرے کے بزرگ کی وہ لازمی بے توقیری کرے گا اور اپنے بزرگ کو اس لیول پہ لے کے آئے گا خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پہ لے کے آئے گا تو دیفینٹلی پھر ہی وہ کرے گا اپنے ایک فرقے کو کریئٹ کرے گا اب فور ایجیمپل فرقوں کی ہم مثال لے لیتے ہیں یا فرقوں کے نام کے اوپر اگر تھوڑا سا آپ تھوڑا سا بھی آپ گور کریں یعنی فرقوں کے نام کیاں ہیں سب سے پہلے اہل حدیث اہل تشیع اہل سنت بسیکلی یہ جو مین فرقے ہیں دیکھیں اہل کا مطلب یعنی کہ چاہے لفظی معنی لیں یا ویسے لوگوی معنی لیں جو بھی لیں یعنی اہل عرب والے اہل علم والے اہل حدیث کا مطلب ہوا حدیث والے یعنی کہ آپ صرف حدیث والے ہیں قرآن والے نہیں آپ تو ویسے اسلام سے آؤٹ ہو گئے کیونکہ جو صرف حدیث کی بات کرے گا اور قرآن کی بات ہی نہیں کرے گا تو آؤٹ ہو گیا اسی طرح اہل سنت یعنی کہ آپ صرف سنت کی بات کر رہے ہیں قرآن کی بات کر رہی نہیں رہے تو پھر آپ بھی اسلام سے آؤٹ ہو گئے اس کے بعد اہلِ تشیح لے لو اہلِ تشیح مطلب تشیحیت والے شیہیت والے یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے اور باقی اہلِ قرآن نہیں ہیں اہلِ حدیث نہیں ہیں اہلِ سنت نہیں ہیں تو ایک ورڈ ہے مسلمان کا جس میں یہ ساری چیزیں اہلِ بیعت سے محبت بھی آتی ہے سنت کی فالوئی بھی آتی ہے اہلِ قرآن ہونا بھی آتا ہے یعنی کہ قرآن والے ہونا بھی آتا ہے اور اہل حدیث یعنی حدیث ہونا بھی آتا ہے تو اگر کوئی ایک چیز پکڑیں گے اٹ مینز کہ یہ آپ نے سبسٹ کر دی ہے وہ جو ایک ہولنس تھی مسلمانوں کی یا اسلام کی اس کو آپ نے فریکمنٹ میں یعنی کہ ڈیوائیڈ کر دی ہے تو یہ تو ہو گیا ان کا لفظی معنی اور ان فرقوں کی وہ بات جس کی وجہ سے ان کا فرقہ واریت کی ایک باغ پڑتی ہے نا وہ ہی ہو چاہے وہ کتنا ہی معتبر کیوں نہیں ہے جب وہ فرقہ واریت میں پڑ گیا نا اٹ مینز کہ اس نے کوئی نہ کوئی چیز اپنی نکالی اب آ جاتے ہیں دیوبندی بریلوی اور سیفی سلفی جتنے بھی ہیں بیسیکلی دیوبند کیا ہے دیوبند is a name of a city of india بھارت کے ایک شہر کا نام ہے بریلی بھی بھارت کے ایک شہر کا نام ہے اب دیوبند سے دیوبندی ہو گئے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو فالور کو کبھی بھی باپ کی نسبت نہیں ملتی بیٹے کو ہمیشہ نسبت جو ہے وہ اپنے باپ کی ملتی ہے یعنی کہ بخاری ہے تو اس کا بیٹا بھی بخاری ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سید ہے تو اس کا بیٹا بھی سید ہوگا یا قریشی ہے تو اس کا بیٹا بھی قریشی ہوگا یہ ایک اس طرح کی نسبت ہے جو ٹچ کرنے سے یعنی کہ اپنے مریدی سے ہی آ جاتی ہے یعنی کہ جو نسل در نسل آپ کے چل جاتی ہے تو بیسیکلی بیسیکلی اگر نسل در نسل ہی چلانی ہے یا دارالعلوم کی نام پہ ہی فرقہ رکھنا ہے تو پھر مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تو دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے کوئی بہترین علم کی جگہ نہیں ہے تو پھر مصطفی بھی رکھو نا نبی رکھو فرقہ اگر رکھنا ہی ہے تو دارالعلوم بھی جو ہے بیسیکلی چلا تو ادھر ہی سے اگر ادھر ہی سے نانالوج نکلتا تو یہ کیا دارالعلوم دیوبند یہ سب کچھ تھے تو بیسیکلی مصطفی رہو نا مسلمان ہی رہو فرقہ واریت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کا ایک ہی فرقہ ہونا چاہیے ایک ہی مسلک ہونا چاہیے ایک ہی دین ہونا چاہیے اسلام اور اسلام پہ جو بھی چلتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے وہ دیوبندی بریلوی اہلِ عدیث اہلِ تشریح یہ نہیں ہوتا وہ صرف مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتا ہے اور کہلوانا ہی پسند کرتا ہے اور وہ اسلام کا ہی جو ہے پرچار کرتا ہے بحضن بحضن بحضن